بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر زکاة کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا اقیم الصلاح و آت الزکا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو معلوم یہ ہوا کہ زکاة کا نماز کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے جس طرح سے نماز انسان کے بدن کی پاکی کا ذریعہ بنتی ہے اسی طرح سے زکاة آدمی کے مال کی پاکی کا ذریعہ بنتی ہے نماز کے ذریعے سے بدن کی اصلاح ہے اور زکاة کے ذریعے سے مال کی اصلاح ہے اس لئے اللہ تبارک تعالی نے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا دوسری بات آپ یہ ذریعہ نشین فرما لیجئے کہ زکاة اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے آپ جانتے ہیں اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن وہ توحید اور رسالت ہے جس کو ہم کلمے سے تعبیر کرتے ہیں جس آدمی کی توحید درست ہو رسالت پر ایمان درست ہو اس کے بعد اس کے اعمال پر اسے عجر ملے گا جب توحید اور رسالت مکمل ہو گئی تو پھر عبادات میں سے پہلا درجہ نماز کا درجہ آتا ہے اور جب انسان نماز کا احتمام کرنے لگ گیا تو اب اللہ تبارک تعالی کی طرف سے باقی احکام بھی اس کی درف متوجہ ہوتے ہیں ان احکامات میں سے ایک حکم زکاة کا بھی ہے زکاة کے دنیاوی بھی فوائد ہیں اخراوی بھی فوائد ہیں زکاة کا دنیاوی پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکاة ادا کرنے سے آدمی کے دل سے بخل لالچ اور حرس جیسی بیماریاں دور ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان اور بخل دونوں ایک دل میں جمعان نہیں ہو سکتے لہذا جو آدمی زکاة کی ادائیگی کا ان آداب کے ساتھ احتمام کرتا ہے جو آداب شریعت میں مطلوب ہیں تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے دل سے بخل ختم ہوتا ہے دوسرا فائدہ زکاة کی ادائیگی کا یہ ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے زکاة کو اللہ پاک بڑھاتا ہے تو زکاة کے ذریعے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور چوتھا فائدہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ زکاة کی ادائیگی کا احتمام کرتا ہے تو مال پاک ہوتا ہے مال کے اندر بسا وقت ذرہ برابر کوئی حرام کی امیزش آگئی ہے جس سے مال کی رحمتیں اور برکتیں مر جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں زکاة کی ادائیگی سے وہ جو مال کے اندر حرام کی ذرہ سی امیزش آگئی ہے اللہ تبارک اللہ اسے پاک کر دیتے ہیں اس لیے زکاة کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے اور چوتھا فائدہ زکاة کا یہ ہے کہ جب بندہ زکاة کا احتمام کرتا ہے تو وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق قرار پاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اے اللہ جو شخص تیرے دیئے ہوئے مال میں سے تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اے اللہ اس کے مال کو ترقی اتا فرما اس کے مال میں اضافہ فرما اس کے مال میں برکت اتا فرما اور اے اللہ جو تیرے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتا روک کر رکھتا ہے بند کر کے رکھتا ہے اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے اے اللہ اس کے مال کو ہلاک اور تباہ کر دے تو جب انسان زکاة ادا کرتا ہے تو ان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق قرار پاتا ہے اس لئے زکاة کی ادائیگی کا بارحال احتمام کیا جائے اس کو محض تاوان نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ پاک کی عبادت سمجھ کر زکاة ادا کی جائے نماز کو آپ عبادت سمجھتے ہیں روزے کو آپ عبادت سمجھتے ہیں حج کو عبادت سمجھتے ہیں اسی طرح سے زکاة کو بھی عبادت سمجھ جائے یہ فقیر پر کوئی احسان بندہ نہیں کر رہا بلکہ زکاة کی ادائیگی میں اپنا ہی فائدہ ہے یہ عبادت ہے جس طرح سے نماز عبادت ہے اور اس کے مسائل ہیں اسی طرح سے زکاة کے بھی مسائل ہیں آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا